اللہ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جس میں خیر ہے اور پرو ایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتے ہیں آئین نمبر ٹین میں وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ وَلَا اِقَلْمْ قَرَبُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ کون لوگ ہیں جو دنیا میں پرو ایکٹیو ہیں جو دنیا میں فور موسٹ ہیں جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے یاد رکھیں جو دنیا میں آگے بڑھ چڑے کام کرے گا دینی خدمت کرے گا وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ سُمِعَوْا آپ دیکھیں کہ ہم کن میں سے ہیں اور اللہ کینمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بُورِكَلِ اُمَّتِ فِي بِكُورِ حَا میری اُمَّتِ کے اول وقت میں برکت کو ڈال دیا گیا ہے صبح کا ٹائن صبحی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹ جاگنا اور صبح بارہ مہی تک سونا is not recommended جلدی اٹھنا اور یہ روایت نیریٹ کی ہے سخر رضی اللہ عنہ نے اور وہ اپنے بارے میں سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ سخر was a merchant وہ ایک تاجر تھا اس نے صدیز پر عمل کر کے یعنی کہا کہ اس نے صبح کے ٹائم کو یوٹلائز کیا ارلی آورز کو جب سورج تلو ہوتا تھا ان کو یوٹلائز کیا اپنا مرشنڈائز بھیجا اور ٹریڈنگ کی اور وہ ویلتھی اور اچ ہو گیا سو پر ایکٹیوٹی ڈیمانڈز کہ ہم صبح اٹھیں ارلی مارننگز کہ جو آورز ہیں ان کو یوٹلائز کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دن کو قابو کرنا چاہتے ہو پکڑنا چاہتے ہو اس کے مالک بننا چاہتے ہو اپنے صبح کے کچھ گھنٹوں کے مالک بن جاؤ اور جو شخص صبح کے کچھ گھنٹوں کا مالک بن جاتا ہے اور جو دنوں کا مالک بن جاتا ہے وہ اپنے پوری زندگی کا مالک بن جاتا ہے سو دس حیبٹ is ویری مچ بلاویٹ ٹو اللہ سبانہ و تعالی ایک اور حدیث میں آتا ہے اول دو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے اور شیخ البائین اس کو ضعیف قرار دیا لیکن اس کا مطلب بلکل ٹھیک ہے یہ جو سات چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہیں کہ جلدی کلو نیکا مال میں نیکی کی دور لگاؤ as if there is a lot of سبحان اللہ emergency and urgency کہ جلدی کلو سے پہلے سات چیزیں نہ آ جائیں کیا کہ تم تم پہ فقر نہ آ جائے تمہارا مال چلنا نہ جائے تمہارا بزنس ڈھوب نہ جائے اور تمہیں جو بالکل unmindful کر دے تمہیں بالکل غافل کر دے تم اپنے مال کمانے میں لگ جائے اور تم بالکل بھول جائے نیکا مال کو یہ ایسی پروسپیریٹی نہ آ جائے یا ایسی غنیر نہ آ جائے کہ تم کرپٹ ہو جاؤں یا ایسی disease نہ آ جائے کہ تمہیں disable کر دے یا ایسی ایسی بیماری نہ آ جائے mentally sanility سے بولتے ہیں کہ illness نہ آ جائے جو میں بالکل بستہ پہ لٹا دے یا دجال نہ آ جائے کہ جب وہ آئے گا تو اس کا شر پھیل جائے گا یا قیامت دن نہ آ جائے سعاہ نہ آ جائے جو سب سے ڈرانا اور سب سے بیٹر ہے سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کیماری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی کہا کہ ریس لگاؤ be proactive lazy نہیں بیٹھنا لائف میں کچھ نہ کچھ کرو make a project set a strategy for yourself اٹھو کچھ نہ کچھ کرو تو ابن جلیل صاحب نے ہمیں بتایا اس ویڈیو میں کہ صبح کی ایک morning جو ہمیں کامیاب بنا سکتی ہے اور یہ کامیاب لوگوں کی ایک علامات تھی ان کی ایک عادت تھی اور جتنے بھی کامیاب آپ سب کو بتایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کی صبح کی جو morning کی habit تھی وہ کیا تھی تو تاہی بن جلیل صاحب نے ہمیں وہی بتایا ہے کہ صبح کی ایک عادت جو آپ کی زندگی کو بدل کر رہتے گی وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو سنجھیں اور ان کی صبح کی جو روٹین ہے اس کو آپ جانیں ان کی صبح کی روٹین ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجد نماز سے شروع کرتے اور پھر صبح morning نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز کرتے تو ہمیں بھی چاہیے ایک تو اپنے روٹین بنائے کہ تحجد اپنی زندگی کو لازمی لے کریں تحجد ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم سب کو بتائے گا اس میں کتنی طاقت ہے اس کے بعد صبح کی روٹین جو ہے آپ نماز پڑھیں نماز کے بعد اذکار کر کہ آپ پرندوں کو دیکھیں وہ صبح صویرے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا نماز کے دن جب بھی آپ اٹھیں آپ کو پرندے چہے چاہتے ملیں گے اس کے بعد پھر وہ اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی اپنا پہلا فرض وہ نبھاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد پرندے اٹھ جاتے ہیں اپنے رزقی تلاش میں تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبح کے ایک ایسی عادت اپنا ہے جو کامیاب لوگوں کی تھی کامیاب لوگوں کی صبح کے عادت یہ ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیو کام کرتے ہیں صبح صبح ان کی ایک پروڈکٹیو روٹین ہوتی ہے تو آپ ان کو فالو کریں جتنے بھی کامیاب اٹھا لیں آپ لوگ چاہے دنیاوی ہوں چاہے وہ دینی کام ہوں آپ ان کو اندر ایک پروڈکٹیوٹی ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے دیں ان سے بڑا تو کوئی کامیاب انسان ہے نہیں آپ ان کی صبح کے روٹین دیکھیں اس کو پڑھیں اور اس کو سنجھیں اور دنیا کی بات کریں تو جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں تو ان کی زندگی میں یہ جو صبح ہوتی ہے اس کے اندر ایک روٹین ہوتی ہے تو وہ ایک پروڈکٹیو کام کرتے ہیں ورجس کریں خود کو بیزی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ازکار سے شروع کریں تو ایک روٹین بنا لیں تو طائم جلیل صاحب نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے تو اپنی صبح کو اچھا کر لو کیونکہ صبح ایک ایسی وہ ٹائم ہوتا ہے دن کا جس میں انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور اس بیس پوش کا سارا دن ہوتا ہے اگر آپ نے اپنی اپتدا ایک اچھے انداز میں کی ہے ایک اچھے کام سے کی ہے تو آپ کا ہورا دن جو میں وہ اچھا ہی گزرے گا تو ہمیں چاہیے کہ صبح کی اس عادت کو اتنا لیں اور طائم جلیل صاحب نے ہمیں جتنی باتیں بتائیں ہیں اگر ان کو ہم فالو کر لیں تو ہماری زندگی میں دیکھیں گے آپ کا بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی ہمیں صبح کا وقت جو ہے اس کو یوٹلائز کرنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام تھے تو وہ بھی اس طرح کرتے تھے اپنی زندگی کو سورت تلوہ میں سے پہلے اٹھتے تھے اور اپنے کام جو ہیں ہم کو سارا انجام دیتے تھے تو صبح کو ضائع نہ کریں رات کو جو آپ لیٹ سوٹتے ہیں تو صبح پہ آپ اٹھنے پاتے تو اس سے صبح کا جو ٹائم ہے اس کو ضائع نہ کریں اس میں بہت ہی انسان کے لئے فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو اس کی ایک وجہ میں وجہ ہے کہ آپ رات کو لیٹ سوٹے رہیں گے آپ رات کو جلدی سو جائے کریں شاہ کے بعد صبح اٹھ کر آپ تاجر سے شروع کریں اپنے دن کا عوض تاجر کے ختم ہونے کے بعد نماز فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز فجر کا جب ٹائم ہو جائے آپ نے نماز پڑھ کر اور اذکار وغیرہ اپنے سارے وہ کلفیں پھر آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں تو دیکھیں گے آپ کی زندگی کا جو دن ہے وہ اچھا اچھا غزرما شروع ہو جائے گا تو طائب بن جلیل صاحب نے بھی بہت اچھے اچھی باتیں سن جائے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی صبح کو اس طرح بنا لے تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے صبح کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہر بندہ اٹھتا ہے تو اس کو ایک نئے دن کا آغاز ملتا ہے تو اس دن کو یوٹلائز کرنے کے لئے اس کو پروڈکٹو کام کرنے چاہیے تاکہ اس کے دن کا آغاز ایک اچھا طریقے سے شروع ہو سکیں تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے آپ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں آپ نبی پاک کو فالو کرنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اتنی خوش پیوار مواقع ہیں گے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی